by the name of allah the most beneficent the most merciful my dear ویوررز کیسے ہیں آپ میں ہوں محمد عرشد اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش وید عرشد ڈیرسٹوڈینٹس خاص طرح پر وہ طلبہ جن کے تعلق می انگلیش سے ہے یا بی ایس انگلیش کر رہے ہیں یا ایسے سٹوڈینٹس جن کو انگلیش لیٹریچر کا بہت زیادہ شوق ہے ان کے لیے یہ لیکچر ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے دسکرز کیا تھا ایڈم بیڈی کے سمری کو اور آج ہم نوول ایڈم بیڈی کے مختلف کرداروں پر بات کریں گے اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو کریکٹر آ رہا ہے جو سب سے پہلا کردار آ رہا ہے وہ جس کے نام سے یہ نوول ہے جی ہاں بالکل ایڈم بیڈی ایڈم بیڈی نوول کا ہیرو ہے یہ خود سختہ نیکوکار ہے سیلف رائٹیس ہے لیکن پیشے کے لحاظ سے یہ ایک کارپینٹر ہے بڑھائی ہے وہ ہیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر ہیٹی کی فطرت اس کے ساتھ پیش آنے والے حالات کے وجہ سے وہ اس میں ناکام رہا ہے اور نوول کے آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی شادی ڈینہ مورد سے کر لیتا ہے دوسری نمبر بھی ہمارے پاس کردار آ رہا ہے سیٹ بیڈی کا ایڈم کا یہ بھائی ہے لیکن ایڈم کے بارکس یہ انتہائی لیزی ہے سلگش ہے لیکن اچھے کردار کا مالک تھا ڈینہ مورد سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر ڈینہ جب اسے انکار کر دیتی ہے تو وہ یہ بھرداشت کر لیتا ہے لیکن ڈینہ کی تبلیغ سے بہت متاثر ہوتا ہے اور آخر اپنی بھائی کی ڈینہ سے شادی کروانے میں بھی مدد کرتا ہے تیسرا کردار جس کے پر بات کریں گے ہم آرثر ڈیندھان کا ہے یہ ایک جاگیردار ہے لینڈلارڈ ہے نوجوان ہے اور ایک آرمی آفیسر بھی ہے لیکن اپنی دولت کی وجہ سے ہیٹی سورل کے خوابوں کا شہزادہ بن جاتا ہے امیر ترین ہونے کے وجہ سے اور اس کی خوبصورت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے معاف کی جگہ اور دونوں کے درمیان میں تعلقات کے نتیجے میں ہیٹی کو انتہائی تکلیف دے حالات سے گزرنا پڑتا ہے چوتھے کریکٹر ہیٹی سورل کا ہے لیکن اس کریکٹر پر بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی پیل آئیکن کو بٹن کو بھی دوائیں اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا بات کرتے ہیں ہیٹی سورل کے خریکٹرز کی انتہائی خوبصورت ہے اس پریٹی سارٹ آف ویمن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک آرفن بھی ہے یہ تیم ہے میسٹر اور میسیز پوائزر کی زیرے نگرانی یہ پروش پاچتی ہے غریب ہونے کے باوجود یہ خوابوں میں کھوئی رہتی ہے اور ایک امیرانہ اور پور اسائش زندگی گزارنے کی خواہش بھی رکھتی ہے جیسا کہ ہر ایک کا یہ خواب ہوتا ہے بلکل ایسے ہی دونوں کے درمیان میں جسمانی تعلقات بھی قائم ہوتے ہیں ہم نے ایک سامری میں ڈسکس کیا تھا جس کے نتیجے میں یہ جو ہیٹی ہے اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ اس کو جنگل میں جا کے تنہا چھوڑ دیتی ہے وہ بیٹی وہاں پر مر بھی جاتی ہے انتہائی کربناک حالات سے گزرتی ہے اور آخر کار اپنے خوفناک انجام سے توچار ہو جاتی ہے بات کریں کہ ڈینومورس کی ایک میتھوڈسٹ مبلغ ہے جو میسیز پوائزر کی بھانجی اور ہیٹی کی قزن بھی ہے مگر ہیٹی کے بارکس انتہائی ہمدردانہ جذبات کی مارک لڑکی ہے وہ دوسروں کی ہر ممکن مدد کرتی ہے اور جیل میں ہیٹی کو گناہوں کا اعتراف کروانے میں کامیاب ہوتی ہے وہ سنو فیلڈ جیسے گریبانہ علاقے میں رہتی ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے ناول کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی شادی ایڈم بیڈی سے ہو جاتی ہے لیسپت بیڈ کا کریکٹر آ رہا ہے ایڈم کی والدہ ہے ڈینہ اس کے خامد کی موت پر سے بہت حوصلہ دیتی ہے اور وہ ڈینہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے اور ساتھوے نمبر سے کریکٹر آئے گا جس کی دوبرن سے موت واقع ہو جاتی ہے مارٹن پویزر کا ایک کردار ہم پڑ رہے ہیں یہ ایک کسان ہے ہیٹی کی پروش کرتا ہے اور حال فارم میں رہتا ہے اور میسیز پویزر یہ ہیٹی اور ڈینہ کی آنٹی ہیں جو فارم کی دیکھ پال کرتی ہیں میسٹر ایرون کا کریکٹر ہم دیکھ رہے ہیں ایک پادری ہے راہب ہے جو آرثر کا دوست بھی ہے لیکن یہ ایک انتہائی نیک دل انسان ہے جو اپنے دل میں دوسرے مذاہب اور فرقوں کے خلاف کوئی تاثب نہیں رکھتا جسے ہم کہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ ایک موبل لے گئے ڈینہ کی میتھوڈزم کی تبلیغ پر کوئی اتراز بھی نہیں کرتا جناتھن برش کا کریکٹر ہے ورشاب کا مالک ہے جس میں ایڈم کام کرتا ہے جناتھن ایڈم کو اپنا شاکت دھار پلین کے پارٹنر بنانا چاہتا ہے اپنی بیٹی میری کی شادی بھی ایڈم سے کرنا چاہتا ہے میری برش کا کریکٹر ہے جناتھن کی بیٹی ہے جسے ہیٹی اپنا حریف خیال کرتی ہے بارٹل میسے ہے ایک بوڑا استاد جس کے پاس ایڈم تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے وہ ایک عورت بیزار انسان ہے اس کے بعد مزید مائنرز کا کریکٹر ہے جیسے جو شورین کا ہے چرچ کا کلرک ہوتا ہے ویل میسکری ہوتا ہے یہ میتھوڈز کا رکن ہوتا ہے اور ہیسلوپ ہے اس گاؤں کا نام جہاں پر یہ سارا ایکشن ہوتا ہے سنو فیلڈ وہ قصبہ جہاں ڈینہ نے رہ کر تبلیغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لوم شاعر ہے ایک فرسی کاؤنٹی کا نام ہے جس میں ہیسلوپ واقع ہے تاہم کرائٹکس کے بقول یہ سٹیفرن شاعر کا علاقہ ہے اور سٹونی شاعر ہے تخیجراتی کاؤنٹی ہے جس میں سنو فیلڈ واقع ہے تاہم کرائٹکس کے بقول یہ ایک دربی شاعر کا علاقہ ہے حال فارم جہاں پر پوائزر کا خاندان رہتا ہے اور اگر ہم ٹائم کی بات کریں یہ جو ناول ہے ایٹین فیفٹی ایٹ یعنی کہ اٹھارہ سو اٹھارہ منہ میں لکھا گیا تھا مگر کہانی کا سارا ایکشن سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹین نائن میں واقع ہوتا ہے دیئر سٹوڈینٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیار اچھے گا have a nice day اللہ حافظ